رمضان کا مبارک مہینہ کوئی زور زور سے پڑتا ہے کوئی آہستہ سے پڑتا ہے کوئی ایسے کرتا ہے تو کونسا طریقہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا صحیح ہے یہ بات آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو علم نہیں ہوگا صحیح چیز کا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ غلط چیز کو فالو کر رہے ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور جب صحیح غلط کا فرق آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ پورے مہینے رمضان کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو اور آپ اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو جس میں کوئی ثواب نہیں ملتا ہے اب آپ محنت پوری کر رہے ہو لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس طریقے کو فالو کر رہے ہو جس میں کوئی ثواب ہی نہیں ہے بلکہ گناہ اور ہے الٹا اسی لئے کہا گیا طلب العلم فردتن علا کل مسلم کہ علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فردے کیونکہ علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا عمل تب ہوگا جب آپ کو صحیح بات کا علم ہو آپ کو پتہ ہو کہ کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کونسا طریقہ رائٹ ہے کونسا رونگ ہے تو آج میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے طریقوں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ بس اللہ نے میرے دماغوں میں بات ڈالی میں نے سوچا کہ یہ چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے دیکھئے ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ قرآن ہے تو وہ یوں تلاوت کرتے ہیں نہ ان کے کوئی ہونٹ ہلتا نہ کوئی لفظ مو سے نکلتا مو بند رہتا ہے اور صاحب پندر منٹ کے بعد بیس منٹ کے بعد ایک پارہ ہو گیا جب ان کو دیکھو وہ اسی طرح سے تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے سمجھ لیں جو حضرات بھی اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کہ ان کا مو بالکل نہیں چلتا بس نظریں چلتی ہیں یوں نظریں چل رہی ہوتی ہیں تو آپ کو صرف قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب تو مل سکتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنا تب ہی کہا جاتا ہے جب آپ کے ہونٹ ہلیں مو سے الفاظ نکلیں سمجھ رہے ہیں مو سے جب لفظ نہیں نکلے گا جب آپ کا مو نہیں چلے گا تو اس کو بولنا نہیں کہا جائے گا اس کو سوچنا تو کہا جا سکتا ہے دلی دل میں پڑھنا کہا جا سکتا ہے دیکھنا کہا جا سکتا ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہی جا سکتی مثال کے طور پر نماز پڑھنے اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ نماز کے اندر پڑھے نہ دلی دل میں پڑھے بس بغر ہونٹ ہلائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی تو تلاوت کے لئے ضروری ہے لفظوں کا نکلنا چاہیں وہ لفظ سلو نکلے یعنی آہستہ سے آپ نکالو چاہیں زور سے نکالو تو اس طرح سے اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا ہاں گناہ بھی نہیں ملے گا قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب ضرور ملے گا قرآن مجید کو چھونے کا ثواب ملے گا کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے چھونا بھی ثواب ہے دیکھنا بھی ثواب ہے اور قرآن مجید کی کیا کرنا بھی ثواب ہے تو قرآن مجید تو ثوابی ثواب ثوابی ثواب ہے قرآن مجید کو آپ دیکھو چھوو جیسے چاہو لیکن پڑھنا جب ہی کہا جائے گا جب آپ کے موں سے لفظ نکلیں گے ٹھیک ہے تو آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کیجئے ہونٹ ہلائیے لفظوں کو نکالیے تب ہی آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا سواب ملے گا تو ایک تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں دوسرے کون سے لوگ ہوتے ہیں دوسرے طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن کیسے کرتے ہیں بس ایک بھنبناہت سی آواز ان کے مو سے نکل رہی ہوتی ہے اب یہ تلاوت چل رہی ہے ان کی لفظ نہیں نکل رہے بس ایک بھنبناہت کی اسی آواز جو ہے وہ کنٹینو آپ کو سنائی دے گی جب وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے یا جو لوگ اس طرح سے قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ خود غور کریں کیا آپ قرآن مجید جب پڑھ رہے ہو تو آپ کے مو سے لفظ نکل رہے ہیں کیا آپ پروپر لفظ نکال رہے ہو آپ کی زبان سے لفظ نکل رہے ہیں اگر لفظ نکل رہے ہیں کلیر تو پھر کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر یہ بھنبناہت کسی آواز ہے بس تو پھر آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا سواب نہیں ملے گا یاد رکھئے گا قرآن مجید کو پڑھنے کا سواب تب ہی ملے گا آپ کو جب آپ کے مو سے لفظ نکل رہے ہو مثال کی طور پر آپ سورہ کوسر پڑھ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے تو کیا ہے ہی کون سے پڑھنا ہے بھئی لفظ ہی نہیں نکل رہے ٹھیک ہے تو آپ چاہیں آہستہ پڑھو چاہیں زور سے پڑھو لفظ نکلنا چاہیے مثال کی طور پر آپ آہستہ تلاوت کر رہے ہو تو لفظ تو نکل رہے ہیں اور ایک ہے تو یہ تو بھنبناہت کسی جو آواز ہے یہ تلاوت نہیں کہی جائے گی تو اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں اچھا تیسری طرح جو تلاوت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی کے چکر میں لگے رہتے ہیں بس کہ جلدی سے میرے دو پارے ہو جائیں تین پارے ہو جائیں چار پارے ہو جائیں جس کے چکر میں وہ پڑھتے تو صحیح ہیں پڑھنا بھی ان کو ٹھیک سے آتا ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں لفظ نکالتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھنبناہت کسی آواز بھی نہیں ہوتی لیکن وہ پڑھتے وقت لفظوں کو کاٹتے ہیں جلدی کے چکر میں مطلب لفظوں کو کاٹتے ہیں میں پڑھ کے وہ نہیں بتا سکتا کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ اگر میں پڑھوں گا تو پھر لفظ کٹیں گے اور اس سے جو ہے ایسا پڑھنا کہ جس سے قرآن مجید کے لفظ کٹیں ہیں یا لفظ چبیں تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ قرآن مجید ایسے پڑھنے والوں پر لانت فرماتا ہے جو قرآن مجید کے الفاظ کو چباتے ہیں یا لفظوں کو کاٹتے ہیں یا لفظوں کی ادائیگی کلیر نہیں کرتے ہیں اور وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جلدی پڑھنا ہے تو اگر آپ اس طرح سے پڑھتے ہو تو اپنی اصلاح کرو دو پارے کی بجائے آپ ایک پارہ پڑھو لیکن کلیر لفظ ساف سترے لفظ نکلنا چاہیے تو اس طرح سے جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو گناہ ملتا ہے اس طرح سواب تو ملے گا نہیں جو لائن آپ کلیر پڑھو گے اس پر سواب ملے گا اور جو لائن آپ کچر پچر پڑھ کے کر کے پڑھو گے لفظ کٹ کے پڑھو گے یا لفظ چبا کے پڑھو گے ٹھیک ہے کچھ کا کچھ ہو جائے گا پھر مانا تو پھر اس پر آپ کو گناہ بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ لفظ جب کٹیں گے چبیں گے تو مانا کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے اسی لئے جلد بازی میں آپ اس کو مت بھولو اس بات کو بالکل اگنور مت کرو کہ لفظ آپ کے کٹ جائے غور کرو لفظ نہیں کٹنا چاہیے تو تیسرے ٹائپ کے لوگ یہ ہوتے ہیں اچھا چوتھے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آہستہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مطلب سلو پڑھتے ہیں ان کی آواز بہت دی میں نکلتی ہے بہت اچھا کوئی بات نہیں ان کے لفظ اگر نہیں کٹ رہے آہستہ سے پڑھ رہے تو کوئی بات نہیں سواب پورا ملے گا اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آواز بلند کر کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے جیسے کہ میں خود ہوں مجھے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے میں تو بلند آواز سے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں تو مجھے بلند آواز سے پڑھنے میں پسند مزہ آتا ہے مجھے اچھا تب ہی لگتا ہے جب بلند آواز سے میں پڑھوں تو بلند آواز سے جو لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان کے اداہی لفظوں کی ٹھیک ہے ان کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ جلدی سے پارا پورا ہو جائے بلکہ لفظوں کو صحیح طریقے سے نکالتے ہیں لفظ کڑھتے نہیں ہیں دبتے نہیں ہیں چپتے نہیں ہیں تو ان کو بھی سواب ملے گا تو ایک تو وہ ہو گئے جو بلند آواز سے پڑھتے ہیں ان کو بھی سواب ملے گا پورا بس اس کا خیال آپ کو رکھنا ہے کہ لفظ کلیر نکلنا چاہیے لفظ پروپر نکلنا چاہیے آپ کے پڑھنے میں لفظ دب تو نہیں رہے چب تو نہیں رہے کچر پچر تو نہیں ہو رہی ہے اگر لفظ چب رہے ہیں کٹ رہے ہیں جلدبازی کے چکر میں تو پھر آپ اویر ہو جائیں آپ اگدام ہشیار ہو جائیں کیونکہ آپ کا پڑھنا یہ ضائع بھی ہو سکتا ہے تو اس بات کا جو سب سے زیادہ خیال ہمیں قرآن مجید کی تلاوت میں رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے لفظوں کی ادائیگی صحیح ہو یعنی جو بھی لفظ آپ مو سے نکال رہے ہو وہ کلیر نکلے آپ جو بھی آیت پڑھ رہے ہو وہ دبے نہ باز لوگ جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو وہ کیا کرتے ہیں عورتوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اگر کسی کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو ہر آیت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلی پھیڑتے چلے جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے ہر آیت پر انگلی پھیڑتے ہوئے پورا قرآن مجید مکمل کر لو تو ایسے انپڑ آدمی کو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے گا یہ بات بالکل غلط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنے کا ثواب ملے گا ہاں اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا یا کسی کو نہیں آتا تو اس کا حل کیا ہے قرآن مجید پڑھنا سیکھو یہی تو حل ہے یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ کچھ اور پڑھنا شروع کر دو تو مجھے امید ہے یہ سارے ڈاؤٹس آپ لوگوں کے کلیر ہوئے ہوں گے اور یہ چیز ہر مسلمان کو پتا بھی ہونا چاہیے صحیح طریقہ قرآن مجید کی تلاوت کا جب آپ لوگوں کو پتا ہوگا تب ہی تو صحیح سے تلاوت ہو پائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ